دوستو آج کے سیڈیو میں آپ نے کو بتانے والوں کہ اگر آپ کسی بھی ریجن سے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسپرڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو نورملی جس طرح سے چینج کیا جاتا ہے وہ تو طریقہ میں آپ کو بتانے والوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے فیس بک کا ورطمان والا پاسپرڈ بھول گئے ہیں کہ آپ کا جو کرنٹ پاسپرڈ ہے وہ آپ بھول گئے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسپرٹ کس طرح سے چینج کر پائیں گے تو اگر آپ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسپرٹ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورے ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو آگے بننے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بیل آئیکن پر پریس کرنا اور یہاں پر اول کو سیلٹ کر لینا ہے اس سے کیونکہ دوستو کہ ان فیوچر میں آپ لوگ کے لیے جو بھی ویڈیو لگوں گا اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی تو چلی دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنے facebook اکاؤنٹ کا password چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی facebook کی application کو open کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی facebook کی application کو open کر لیا ہے اب facebook کی application کو open کرنے کے بعد اوپر آپ کی جو profile picture ہے 3.2 اٹھے آپ کو اس پہ ٹیپ کرنا ہے اس پہ ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو scroll down کر کے bottom پہ آ جائنا ہے bottom پہ آپ کو action ملتا settings & privacy کا اس پہ ٹیپ کرنا ہے اس پہ ٹیپ کریں گے تو سب سے ٹوپ پہ آپ کو اگین سیٹنگ کا اپشن ملے گا اگین آپ کو سیٹنگ والے اپشن پہ چلے جانا ہے اب جیسے آپ سیٹنگ والے اپشن پہ جائیں گے اگین آپ کو یہ پہ کافی سارے اپشن ملتے ہیں تو سب سے ٹوپ پہ آپ کو جو اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے ایک آنٹ سینٹر کا آپ کو سپلی اسی پہ ٹیپ کر دینا ہے جیسے آپ ایک آنٹ سینٹر پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے پھر سے کافی سارے option آ جاتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کیا دوستو تھوڑا سا scroll down کر کے نیچے کی سیڑھیں تو یہاں پر آپ کو account settings کا ایک option ملتا ہے اور account settings کے اندر آپ کو یہاں پر second number پر ایک option ملتا ہے password and security کا آپ کو simply اس پر tape کر دینا ہے اب جیسے آپ اس پر tape کریں گے تو یہاں پر first number پر آپ کو option مل جاتا ہے change password آپ کو simply change password پر tape کر دینا ہے اب جیسے آپ change password پر tape کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface سے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر اپنے facebook کا current password enter کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ابھی برطمان میں آپ کا جو بھی password ہے facebook کا وہ آپ کو یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد new password آپ کو これ sticker کر دینا جو بھی نیا password یہاں پر create کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگ hein آپ کو نیا password یہاں پر type کر دینا ہے retype new password میں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر change password پر tape کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے current password بھی enter کر دیا ہے اور اپنا new password enter کر دیا جو میں create کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو change password پہ tape کرنا ہے جیسے آپ change password پہ tape کریں گے instantly آپ کا password یہاں پہ change ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے facebook کا current password بول چکے ہیں تو اس condition میں آپ اپنی facebook کے password کو کس طرح سے change کریں گے چلیے اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو پھر سے آپ کو یہاں پہ change password پہ جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو اپنا current password, new password کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو جو option دیکھنا کو ملتا forget your password آپ کو اس پہ tape کرنا ہے جیسے آپ forget your password پہ tape کریں گے آپ کے سامنے new page اس طرح سے open ہو جاتا ہے اب آپ نے اگر اپنے facebook account سے اپنا کوئی gmail number 8 کر رکھا تو آپ کا gmail یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے اپنا mobile number یہاں پہ enter کر رکھا یعنی ki link کر رکھا تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس میں سے کسی ایک کو آپ کو select کر لینا ہے اگر آپ mobile number کو select کرنا چاہتے ہیں mobile number کو select کر لیجئے یا پھر جو email آپ نے یہاں پہ link کر کے رکھا ہوا آپ اسے select کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ صرف اپنا gmail 8 کیا ہوا یعنی ki link کیا ہوا تو میں اپنے gmail کو یہاں select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو continue پہ tape کر دینا ہے جیسے آپ continue پہ tape کریں گے تو آپ نے اگر mobile number select کیا ہوگا تو آپ کے mobile number پر ایک 6 digit کا code آئے گا یعنی ki otp آئے گی اور اگر آپ نے اپنا gmail account select کیا ہوگا تو آپ کے gmail پر ایک code آئے گا اس code کو وہاں سے دیکھ کر یا copy کر کے آپ کو یہاں پہ paste کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے gmail پر مجھے یہاں پہ code مل چکا ہے اس code کو آپ کو یہاں سے read کر لینا ہے یا پھر copy کر لینا ہے اور یہاں پہ لاکر اس کو آپ کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ کو continue کا button پہ tape کرنا ہے جیسے آپ continue کا button پہ tape کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create a new password کا آپ کو option provide کر دیا گیا ہے اب آپ سے یہاں پہ current password نہیں مانگا جارہا ہے کو نیکسٹ کر دینا تو آپ کا پاسپرٹ یا پہ چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو اگر آپ بھی اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کے پاسپرٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس پروسیس کو فولو کر کے آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اچھی جانکاری اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک و شیئر جرور کیجئے گا اور اگر آپ نے کمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ان فیچر میں آپ لوگ کے لئے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں